پریشانی دکتکیفوں کو ختم کر دیں آج جو میں آپ کے ساتھ عمل پیش کرنے جا رہی ہوں بات چل رہی ہے شادی پر اگر کسی بیٹے یا بیٹی یا بہن یا بھائی کی شادی نہیں ہو رہی یا آپ کو لگا لیں کہ اگر آپ کوئی رشتہ بھیجتے ہو وہاں سے آپ کو ڈھر لگتا رہتا ہے کہ انکار نہ ہو جائیں اگر آپ کو خوف آتا ہے کہ یا اللہ اگر ہم نے یہاں پر کوئی بھیجا ہے تو یہاں پر ہمیں آتی یا پھر آپ چاہتے ہو کہ وہاں سے رشتہ آئے دل میں تصور رکھیں ٹھیک ہے آپ سمجھیں کہ آپ مطلوب ٹھیک ہے یا آپ طالب بن جائے جس کو بلانا ہے وہ مطلوب بن جائے آپ طالب وہ مطلوب آپ طلب کرنے والے بھرو آنے والے ٹھیک ہے آپ نے یہ ذہن میں رکھ کر کرنا ہے اللہ پاک کو حاضر ناظر جان کر اللہ پاک سے دعا کرنی ہے تو آپ کو چاہیے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اگر کسی اچھی جگہ شادی ہو اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری فلان جگہ شادی ہو ٹھیک ہے تو صرف تین ہزار تین سو مرتبہ عشاء کی نماز اکیس روز تک آپ نے اس آیات کو اول آگر دروشی گیارہ مرتبہ کے ساتھ پڑھنا ہے ٹھیک ہے تو وہ جو آیات ہے وہ سکرین پر چلا دی گئی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سے لے کر آپ نے یہ آلامون تک پڑھنا ہے تو انشاءاللہ جب آپ اکیس دن کے اندر یہ پڑھو گے نا تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے وہاں سے پیغام آنا شروع ہو جائیں گے کوئی نہ کوئی آپ یقین مانیں کہ اکیس دن آپ لگانے تین دن سات دن گیارہ دن ان دوران اگر وہ آپ کے لئے بہت بہتر ہوگا اگر آنے والوں دنوں کے لئے آپ کے لئے پریشانی میرے پاس بہت سے ایسے مسئلہ آتے ہیں تو میں جب ان کو بتاتی ہوں کہ تم مہارے لئے یقین مانیں میرے پاس بہت سے دنیا آتی ہیں بہت سے لوگ میرے پاس آتے ہیں اپنی شادیوں کے لئے کاروبار کے لئے اتنی تنی لوگ پریشانیوں میں آتے ہیں تو آپ یقین کریں میں ان کو جب بتاتی ہوں تو میں ان کو کہتی ہوں کہ یہ کام کرو تو یہ نہ کرو تو یہ نہیں کہتی کہ وہ یہ کام چھوڑ دو وہ کرتے رہیں لیکن ایسی ایک پڑھائی ان کو بتا دیتی ہیں جن سے ان کا دل مطمئن ہو جاتا ہے ان کے دل کو صبر آ جاتا ہے اور پھر جب وہ پڑھائی کرتے ہیں تو اس چیز سے وہ ہٹ جاتے ہیں اگر ان کے لئے وہ چیز اچھی نہیں ہوتی سب سے پہلے تو استخارہ کیا جاتا ہے استخارہ کے بعد پھر جو بھی جواب آتا ہے میں ان کو ضرور بتاتی ہوں کہ یہ جواب ہے آپ یہ کروگے تو یہ ہوگا یہ نہیں کروگے تو اس طرح آپ کے ساتھ ہو جائے گا ٹھیک ہے اچھائی براہ دونوں بتا دیتی ہیں رستہ ان کا چننے کا طریقہ ان کا لیکن پڑھائی میں بتا دیتی ہوں جو اس کے لئے کیونکہ ہر کسی ایک انسان کی جان بچانا بھی جو ہے پوری خلقت کی جان بچانا ہے ایک جان کو نقصان بنجانا پوری خلقت کو نقصان بنجانے کے برابر ہوتا ہے تو میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ میرے پاس جو لوگ آتے ہیں یا میری بہنیں پریشان ممائیں جو بیٹییں آتی ہیں تو میں ان کو اس طرح سے قائٹ کروں کہ وہ مکمل اس چیز کو سمجھیں اور میری بات کو بھی سمجھیں تو اللہ الحمدللہ الحمدللہ کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اگر میں نے کسی کو پڑھائی دی ہو اس نے نہ کی ہو سچے دل سے پر وہ کامیاب نہ ہوا تو آپ نے یہ جو میں نے آپ کو طریقہ بتایا ہے آیات سکرین پر چلا دی گئی ہے یہ سکرین پر آیات آپ نے صرف اور صرف تین ہزار تین سو مرتبہ عشاء کے نماز کے بعد ایک ایس ہو سکتے جہاں آپ چاہتے ہو یا چاہتے ہو کہ وہاں پر ہماری شادی ہو یا کسی امیر خاندان میں آپ کی شادی ہو یا اچھے خاندان میں آپ کی شادی ہو عزتدار خاندان میں شادی ہو جیسا آپ چاہو گے ویسا آپ کے ساتھ اللہ پاک ضرور آپ کی مراد کو پھرا کریں گے آپ کر کے دیکھئے کہ بہت نایاب عمل ہے بہت لا جواب عمل ہے خاص کر میری ان بہنوں کے لیے ہیں جو اپنی عزتوں کو پر قرار رکھ کر اپنے گھروں مر سر چھپا کر عزت سے بیٹھی ہیں ٹھیک ہے دلوں میں بے شک میں یہ نہیں کہتی کہ ہر کسی کا دل ہوتا ہے ہر کسی کے دل کی اندر خواہش ہوتی ہے بہنوں کی بھی ہوتی ہے بیٹیوں کی بھی ہوتی ہے جو پر وہ اپنے والدین سے نہیں گیپا رہی ہوتی لیکن اپنے رب سے تو کہہ سکتی ہے نا رب والدین رب سے بڑی نہیں ہو سکتے ستر ماں سے زیادہ میرا رب پیار کرتا ہے تو ایک دفعہ ستر دفعہ اپنے والدین سے کہہ کے دیکھ لو ایک دفعہ میرے رب سے کہہ کے دیکھ لو تو جو میرے رب سے کہو گے نا وہ پورا ہو جائے گا والدین پھر بھی انسان ہے اپنی لو اپنے رب سے لگاؤ میں کہتی ہوں خدا کی قسم جہاں پر بھی قدم رکھو گے جہاں پر بھی جاہو گے وہی سے پیغام آئے گا پر توقع مضبوط رب پر رکھو ٹھیک ہے آپ یہ عمل کیجئے گا تو انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوگے اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتی ہوں اگر میری کوئی بات بھولی لگتی ہے تو مجھے معاف کر دیجئے گا اور میرے چینل کو سسکرائب کر دیجئے گا مجھے بہت خوشی ہوتی ہے جب آپ لوگ میرے چینل کو سسکرائب کرتے ہو اور لائک کرتے ہو شیئر کرتے ہو اور شیئر تو مجھے نہیں باتا آپ کرتے ہوگا نہیں کرتے لیکن مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ میری جو با ویڈیو پوست کرتی ہوں اس کو آپ لائک کرتے ہو تو لائک کرنے سے میرا دل خوش ہو جاتا ہے کہ میری آج حمد کی میری آج حمد کا مجھے صلاح ملا اور جو میری بہن ہیں جو جو ہے مراجن منیر کی امی ہیں اور جو رضی بھائی ہیں اور جو میرے خالق غلفام شہزادہ غلفام کے چینل سے ایک نام ہے تو وہ والے بھائی ہیں اور بہت سی میری بہنیں ہیں جو باہر ہیں کافی میرے ساتھ میرا گروپ ہے میرے سسکرائبر مجھے کوئی سسکرائب نہ کرے میرے نہیں میرے وہی بہن بھائی کافی ہیں جو مجھے اتنی لانجوا کمٹس کرتے ہیں اور مجھے دعائیں دے دے ہیں اور بھی بہت سی میرے بہن بھائی ہیں جن کا میں نام اب اس طرح لائب نہیں دے سکتی لیکن مجھے دل سے خوشی ہوتی ہے کہ انہوں نے مجھے اتنی زدی ہوئی ہے اور کوئی ایسا میرے ویڈیو کے نیچے کوئی ایسا کمٹس ہے ہی نہیں کہ جس دن انہوں نے کمٹس نہ کیا ہو جس دن انہوں نے میری ویڈیو کو لائک نہ کیا ہو شیئر نہ کیا ہو مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے اللہ پاکہ ان کو کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے میں خود دل سے دعا کرتی ہوں اجازت دیجئے اپنا بہت صدہ حیال لکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ پاکہ آپ کو کرنے کی توفیق دفرہ میں یہ چینل کو تسکرائب دیجئے گا اللہ حافظ